اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو اینتا و لوگ امبریانہ فوڈیز کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مٹن چرسی کرائی کے رسپی بہت ہی مزے کے بنتی ہے دعوتی ہو دعوت ہو افتار پارٹی ہو کچھ بھی ہو مٹن چرسی کرائی بہت ہی اچھی اور ڈیفرنٹ اور جلدی بننے والی رسپی ہے چلی آئے پھر سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ون کیجی آپ نے جب بنانا ہے تو کوانٹٹی کے حساب سے اپنے مسالے جو ہے کمیاں زیادہ کر لینے ہیں بوٹی میں نے چھوٹی چھوٹی رکھی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں ڈا رہی ہوں اس میں میں نے زیادہ تر بون لیس ہے اور ساتھ میں ہڈی بھی ہے لیکن بہت چھوٹی چھوٹی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گے سابت لیسن دو گھٹلیاں ڈال کے میں اس کو پوائل کرنے کے لیے یہ دیکھ رکھ رہی ہوں تقریباً ایک گھنٹہ میں اس کو رکھ دوں گی ساتھ ہی میں ون ٹیبل سپون اس میں نمک کر دوں گی اور بس جب اُبل گیا ہمارا گوشت مٹن یہ دیکھیں مٹن اُبل گیا تقریباً آپ نے ایٹی پرسن جو ہے گوشت کو گلا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا مٹن جو ہے اُبل چکا ہے اب اس کا میں پانی جو ہے یہ نائنٹی پرسن پانی جو ہے اس میں ڈرائی کر لے گئے اسی میں یہ ہمارا 90% جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ گل جائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو بوٹی چیک کرواتے ہوں اس کی بوٹی اورموز جو ہے وہ گل چکی ہے لیسن بھی آپ چیک کر لیں لیسن کو آپ نے بلکل بھی نہیں نکالنا لیسن کو میں نے اچھے سے دو کے ڈال دیا تھا یہ پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے نائنٹی فائی پرسن جو ہے ہمارا مٹن جو ہے وہ گل چکا ہے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے سیڈ پر یہ دیکھیں آپ چکل لیں بوٹی اس کی کتنی اچھی سے گلی ہوئی ہے تقریباً زیادہ تار بون لیس میں نے لیا ہے ہڈی صرف ایک دو لی ہے نام کے ساتھ سے آ جاتے ہیں جو ہم نے اس کی گریوی ریڈی کرنی ہے ایک کڑائی میں میں اس کو جو ہم نے اس کا بنائی کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل ہوتا ہے ہم لوگ یہ ڈابے پہ کھاتے ہیں نورملی ہوتل میں بھی اچھی لگتی ہے لیکن ڈابے کے تو کیا ہی بات ہے کڑائی اب جی لی ہے کڑائی میں میں نے ڈال دی ہے تین میں نے اس میں کے ٹوماٹر ڈال لے ہیں ٹوماٹر میں نے ہاں پیسز کٹ کر کے ڈال دیئے تھے زیادہ نہیں مطلب کٹ کرنا اس کو اوپر سے ہم نے چھلکا جو ہے وہ ریموو کرنا ہے اس کو میں تھوڑی دیر ڈام کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں ٹوماٹر جب نرم ہو جائے ہیں تو بہت ایزلی جو ہے اوپر سے اس کا جو چھلکا ہے نا وہ اتر جاتا ہے فائف ٹو ٹین منٹس لگیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ اس طرح میں نے چپٹے کے ساتھ جو ہے سارے جو ہے اوپر سے ان کے جو اس کا پیلنگ تھا نا مطلب چھلکے تھے نا وہ سارے میں نے اتار لینے ہیں یہ دیکھیں سارے اس طرح ایزلی جو ہے وہ اتر ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے سارے جو ہے اس کے چھلکے جو ہے وہ ریموف کر لیے میں نے سارے اتار لیے اب میں اس کو ٹوماٹروں کو اچھے سے اس کی بنائی کروں گی بہت ہی اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے یہ جو ریسپی ہے یہ سپیشلٹی جو ہے وہ پشاور کی ہے انہی کی ایتھینٹک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں جاتے ہیں جن کو بھی کم مسالے مطن مطن میں پسند ہوتے ہیں وہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مسٹ مسٹ ریسپی ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کا کم مسالوں میں یہ اتنا امدہ ٹیسٹ دیتی ہے آپ ہران رہ جو گے اس کے بعد میں نے ٹوماٹروں کے اچھے سے بنائی کر لی ہیں یہ دیکھیں ٹوماٹروں نے سارا جو ہے وہ آئل چھوڑ دیا یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ نے سپیچولا کے ساتھ آپ کے ساتھ کفیر کے ساتھ اس کو اچھے سے مطلب اس کو میش کر لی ٹوماٹر بلکل میش ہونے چاہیے اور یہ جو ہے آپ لیدہ سے چوب کر کے نہیں ڈالنا اس طرح جو ہے وہ چھلکے جو ہے وہ رہ جائیں گے اس کے بعد جب ہمارا ٹوماٹر آئل چھوڑ دے ہم نے جو مٹن بوائل کیا تھا نا نمک ڈال کے اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اس میں کھڑائی میں یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے ہم نے بنائی کرنی ہے بنائی میں نے تقریباً دس منٹ کی ہے اور ساتھ ہی میں نے تین جو ہے سبس مرچے سابت جو ہے وہ ڈال دیئے اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی اس میں کوئی بھی مسالہ کچھ نہیں جائے گا صرف سبس مرچے جانی ہے اپنے صاحب کے صاحب سے کچھ لوگ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں وہ تھوڑی سے زیادہ سبس مرچے ایڈ کر لیجے گا جو لوگ کم تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں وہ تھوڑی سے کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا نمک جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے بس آل موسٹ اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ دہی کے اور اس کی اچھے سے جو ہے وہ بنائی کلوں گی دوبارہ سے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ بہت نرم ہی رہے گا اور دہی کا اور کھٹا سا تھوڑا سا اتنا فلیور جو انہینس ہوتا ہے نا ٹوماتر کے ساتھ بہت ہی مزے کا یمی سا لگتا ہے ورم ٹیبل سپون میں اس میں ڈالی ہے کالی مرچ پاورڈر اور تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے میں نے ہاف ٹی سپون صرف چیلی فلیکس ایڈ کی ہے تھوڑا سا ہلکا سا فلیور دیا ہے میں نے زیادہ فلیور کیونکہ ہمارے پاکستانیوں کی پنجابیوں کی عادت ہوتی ہے جب تک لارج مرچ نانا جائے تو ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے کریونگ ہوتی ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا ہاف ٹی سپون جس ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ایڈ کی ہے زیادہ نہیں اس کے بعد اس کی کٹنگ آجاتی ہے ادرک کی ادرک اس میں لازمی جائے گا آپ نے اس میں تقریبا یہ دیکھیں میں نے ایک گھٹل ڈالی ہے اس کو میں نے دیکھے سلائسز میں کٹوں گی لمبا لمبا یہ دیکھیں سارے سلائسز میں میں اس کو ادرک کو کٹ رہی ہوں یہ دیکھیں نائکے ساکھ یہ دیکھیں اس کو سلائسز میں کٹ لیا ہے جتنا بھی ادرک تھا میرے پاس اپنے ٹیسٹ کے ساکھ سے اگر بچے کھا رہے ہیں تو بچے تھوڑا سا ادرک کو وائٹ کرتے لیکن یہ بہت ہی یمی لگتا ہے تو لازمی اس میں ایڈ کیجئے گا بہت ہی مزے کا اور ادرک کا نا فلیور بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے ساتھ ہی میں تھوڑی سی سبس مرچ اینڈ پہ پھر ڈالوں گی گارنش کے لیے دو میں نے سبس مرچ لیے وہی بات آتی ہے جو مرچ لور ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں صرف دو میں نے ایڈ پہ سبس مرچ لیے اگر آپ زیادہ کھانا پساند کرتے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی مٹن جرسی کرائی کے ریسپی اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائکن سبسکرائب کرنا مات بولے گا ساتھی دبا لیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی تاک میرے ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے پھر میلیں گے نیرسپ کے ساتھ اللہ حافظ